اگلا سوال ہے ہمارے امام مسجد صاحب کہتے ہیں کہ موبائل فون پر قرآن پڑھنے سے سواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے موبائل ہے ان کو کیسے سمجھائیں میرے بھائی ان کو انجیننگ کر کے سمجھائیں آپ یہ دیکھ لیں ہمارے امام مسجدوں کا لیول وہ کہہ رہے ہیں آپ جو موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن تو آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑا ماں وہ موبائل پکڑا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تعلیمی اعتبار سے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے علماء ٹھیک ہے نا جی اسی موبائل کے اوپر کوئی قرآن سنے تو وہ کہے نہیں میں نہیں سنوں گا چونکہ یہ موبائل میں سے قرآن آ رہی ہے امام کی میں نے نہیں سننی کیونکہ امام تو خود ایک نہیں ہے اے پھکی دے انہوں نے انہوں نے آلال ٹھیک ہے نا جی اور دوسری طرف سپیکر جس کو انہوں نے شروع میں حرام کہا اب وہ لال ہو گیا یہ بھی انشاءاللہ لال ہو جائے گا یہ تو خیر مطلب کوئی بہت ہی جائل امام ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ موبائل فون پر قرآن پڑھنے کا سوا ان کو بتائیں آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصف ہے نا یہ مصف قرآن ریٹن فارم میں یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا یہ چند ایک نسکے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے سیکڑوں میں بھی نہیں تھے درجنوں میں بھی نہیں تھے ایک درجن سے کم نسکے تھے تو صحابہ اکرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر سواب مل رہا ہے تو موبائل پر پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا وہ تو دو کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے باقی جو آپ نے تیسرا سواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصفحات میں پکڑا ہوگا یہ پکڑنے کا سواب الگ سے ہے یہ تیسرا سواب ہے اس کو پکڑ کے رکھیں یہ ایک سواب ہے اس کے الفاظ کو دیکھیں یہ دوسرا سواب ہے اور پڑھنا تیسرا ہے تو دو سواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پر پڑھ رہے ہیں صحابہ کو تو ایک سواب ملتا تھا وہ زبانی پڑھتے تھے موبائل پر پڑھنے والے کو دو سواب مل رہے ہیں وہ دیکھ رہے الفاظ اور پڑھ بھی رہے پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے چلیں آپ وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ سواب مل رہے ہیں عام بندے کو کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اے فکی جے انجننگ کران گے تو اڈے نال اللہ دے فضل نال ایسی انجننگ ہوئے گی پول جاؤ گے سب کچھ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب ہے اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو وہ ایک لادہ سے بات ہے اس میں نہیں ہم پڑھ رہے ہیں میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہے اور ساتھ پڑھ بھی رہے یہ ڈبل سواب ہے اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھ رہا ہے صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولا علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی میری گود میں سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے سر اے تو انوہو دی جواب لب گئے جائے آپ کی بیوی ہے اس کی حالت میں ہو اور آپ اس کی گود میں رکھ کے قرآن پڑھے تو سیدھے کرنا ہے قرآن دی گستاخی ہے اور نبی علیہ السلام کرتے ہی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے سر ہمارے پاس ایسے جواب ہیں ایسی ایسی انجیننگ ہے کہ سارے انجینئروں مولوی فیلنے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جزوی دین لی ہے انہوں نے کبھی سوچے نہیں انہوں نے اپنی اکل استعمال نہیں کی اور حقیقت بات ہے جب میرے بھائی آپ سکول سے بھاگے ہوئے لوگوں کو علم دین کی لائن میں ڈالیں گے تو دین کے امام بھی پھر لگڑے لوگ ہی پیدا ہوں گے انٹیلیکچویس لوگ کیا آئے دین کے اندر اس میں ہمارا بھی قصور ہے کیا ہم نے انٹیلیکچویس کو دین کی فیلڈ میں ڈالا کہ آج ہمارے امام وہ لوگ بنے جو دینی اور دنیاوی دونوں علم رکھتے ہوں جو بچہ نلائق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو تو سر پھر جب دین مدرسے میں ہے اس طرح کے لوگ ڈالیں گے تو انہوں نے لائق تو کونی ہو جانا انہوں نے بعد میں پھر وہی نلائقیاں کرنی ہے اور آپ کو اپنی مرضی کا دین سکھانا ہے اممہ عائشہ کہتی ہے میں حیز کی حالت میں اور نبی الاسلام میری گود میں سر مارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے زبان ہی پڑھا کرتے تھے قرآن پڑھنے کے لئے وضو بھی شرط نہیں ہے ہاں جنبی نہ ہو وضو کوئی شرط نہیں ہے صحیح بخاری میں آتے ہیں عبداللہ بن عمر اونٹ پہ بیٹھ کے بغیر وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر سجدہ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے اسی حالت میں تو یہ بالکل ان کا موقف اس حوالے سے باطل ہے کہ جی سواب نہیں ملے گا سواب ملے گا انشاءاللہ یہ تو بسیکلی سازش ہے نا قرآن سے دور کرنے کی کیونکہ موبائل کی در سے ان کا ایک بڑا مسئلہ خراب ہو گیا نا انہوں نے ایک جل ہی مسئلہ بنایا تھا کہ قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ فیل ہو گیا ان کا موبائل کو آپ کر سکتے ہیں موبائل کو ایون آپ چھوئی بھی رہے ہیں تو اوپر سکرین ہے ان کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ ہے کہ اگلا انہوں نے گولی کراؤں کہ سوا بھی کونی جہوں دا تاکہ انہوں نے اسی جاند قرآن تو تو اسی داڑیاں پگڑیاں راکھ کے جو علماء یہودہ کے دار ادا کر رہے ہیں مسلمانیں گز کے تو اللہ کے فضل سے اسلام کے مجاہد بھی موجود ہیں جو آپ کو ان صفحوں سے نکال کے اور آپ کی بدقیدی لوگوں کے پر واضح کریں گے انشاءاللہ